یہ پہلے عام بجٹ میں وکاس کا ایک نیا ایجنڈا پیش کیا گیا پروتر اور جمہو کشمیر کی خاص فکر کر کے یہ سندیج دینے کی کوشش کی گئی کہ سب کا ساتھ لے کر سب کا وکاس کرنے کا روڈ میپ کیسا ہوگا لیکن اس میں بھی زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ اس پر سنگ کی گہری چھاپ دکھائی دے رہی ہے موڈی سرکار اپنے پہلے عام بجٹ کو عام آدمی کی امیدوں پر کھرا بتا رہی ہے دعویٰ ہے کہ اس میں سب کی فکر کی گئی ہے اس میں ہر طبقے کے بارے میں چنتہ جھلکتی ہے ایک حد تک یہ بات سہی بھی ہے لیکن کئی لحاظ سے اس بجٹ پر سنگ کی چھاپ بھی نظر آتی ہے اس میں گنگا سے لے کر گو اور دھرم سنسکرتی کے سندرکشن کے ایجنڈے اور ہمالہی راجب کو خاص اہمیت سے لے کر سیما کی سرکچہ سے جوڑی چنتہ بھی چھلکتی ہے شاید ایسا پہلی بار ہے کہ بجٹ میں گنگا کے پنرودار یوجنہ کے لیے نمامی گنگے جیسے شمد کا استعمال کیا گیا ہے اس میں گنگا کو نرمل بنانے کے لیے دو ہزار سیتیس کروڑ روپے آونٹک کیے گئے ہیں تو وہیں گنگا کے عارتھک مہتو پر جوڑ دیتے ہوئے حلدیہ سے الہاباد تک جل مارک کو دوبارہ شروع کرنے پر بھی جوڑ دیا گیا ہے اس پر کل بیالیس سو کروڑ روپے کا خرچ آئے گا دیکھیں یہ ان کا پرانا ایک بیٹے ہوئے رہا ہے اور اس لیے اگر ان کو اس میں سنتوش ملتا ہے تو مجھے کچھ نہیں کہنا چلے بودی سرکار کے ارجا منتری پیوش گویل اس وقت ہمارے ساتھ جر رہے ہیں سیدھے ان کے ساتھ اس چرچہ کو ہم شروعات کرتے ہیں پیوش گویل جی آپ مانتے ہیں کہ اس بجٹ پر سنگ کی چھاپ ہے جو آپ نے ابھی ابھی وشے بتائے کہ بارڈر سٹیٹس کے لیے گنگا کی سفائی عویرل گنگا چلے اور گنگا ساپ ستری ہو ان سب وشیوں میں کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے نہیں نہیں اعتراض کچھ نہیں ہے لیکن کیا آپ اس بات سے انکار کریں گے کہ اس پر سنگ کی چھاپ ہے اور گنگا ساپ ستری ہو ان سب وشیوں میں کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے نہیں نہیں اعتراض کچھ نہیں ہے لیکن کیا آپ اس بات سے انکار کریں گے کہ اس پر سنگ کی چھاپ ہے اس میں جنتا کی چھاپ ہے جو وشے جنتا سے جڑے ہوئے ہیں جو وشے جنتا چاہتی ہے جن وشیوں پہ ہم جنتا کے پاس گئے تھے اور انہوں نے اتنی بھاری بہومت سے ہمیں جتایا ہے ہمیں ان جنتاؤں کی آشاؤں کو پورن کرنا ہمارا کرتبیا ہے پیوش گویل جی آپ کے پاس لوٹوں گا ہمارے ساتھ سنجے نیروپم بھی اس وقت جڑے ہوئے ہیں سنجے نیروپم آپ کا کیا آقلن اس بجٹ پر دیکھئے نہ تو جنتاؤں کی چھاپ ہے اس بجٹ پر اور نہیں سنگ کی اس بجٹ کے اوپر کانگریس پارٹی کا چھاپ ہے جس طریقے سے جو جو یوجنہیں جو پروگرام جو پالیسی جو کارکرم چیدنبرم جی کے بجٹ میں تھے وہی پالیسی وہی کارکرم اس بجٹ میں ہیں فرق دو ہے اس بجٹ میں گنگا جی کی صفائی کی بات ہے گنگا جی کی صفائی کا ہم بھی سواگت کرتے ہیں لیکن گنگا جی کی صفائی سے زیادہ گنگا جی سے کمائی کرنے والا کارکرم آ رہا ہے جو الہاباد سے حال دیا تک کا ایک ووٹر ٹرانسپورٹ کا پروجیکٹ بنا رہا ہے دوسرا فرق یہ ہے اس بجٹ میں اور اس بجٹ میں کہ چیدنبرم اپنا بجٹ پیش کیا کرتے تھے کھڑے ہو کر کے انہوں نے بیٹھ کے پیش کیا بعد میں ہمیں پتا چلا کہ ان کی کمر ہوئے درد تھا جیٹلی جی کا تو ٹھیک ہے میں بھگوان سے پراتنا کرتا ہوں کہ کمر کا درد جیٹلی جلدی دور ہو جائے جو ان کی کمر ٹھیک رہے گی تو جو مانگائی توڑ کمر جنتا کو ہو رہی ہے اس کی کمر ٹھیک ہو سکتی ہے تو پورا بجٹ کہیں نہ کہیں جو مجھے لگتا ریوڑیاں باٹنے کا کار کم ہے میرے کال سے ستائی چٹائی تیسی ہو جنا ہے جن کے لئے سو سو کرو روپے کا فنڈ دیا انہوں نے ان سو کرو روپے کا فنڈ سے کچھ نہیں ہونے والا تیسری بات یہ جو سرکار میں بیٹھے لوگ ہیں اسوان پردھان منطری یہ چوبیس گھنٹے یہ کہتے ہیں کہ کانگریس نے پوری ارث بیوستہ برباد کر کے دیئے آج پردھان منطری جی کا بیان آیا تاکہ پرانہ ہی ارث بیوستہ کو سنجیب ان دیا ایک ایسی ارث بیوستہ جس میں آپ کو 5% کے آسپاس GDP growth rate دیا جا رہا ہے جو کرشی بکاس دہر ہے 4.7% کے آسپاس دیا جا رہا ہے جو CED جو current account deficit تھا جو 4% سے زیادہ ہو گیا تھا وہ 2% کے آسپاس کر کے دیا گیا ہے آج 4.1% budgetary fiscal deficit ہے وہ بھی ایک نینترن میں آ رہا ہے اب آکے دیلے دیلے تو ایک پوری دنیا میں جو آرثک مندی کا دور تھا اس دور میں کم سے کم ہمارے پردھان مندی اور بیوستہ مندی نے ایک اچھی ارث بیوستہ آپ کو دی تو آپ کے پاس نیا کوئی پروگرام نہیں ہے نئی کوئی یوجنا نہیں ہے آپ کی پروبلم ہے کم سے کم آپ اپنی دلتیوں کے لیے کانگریس کو اور کانگریس کے کارکرموں کو دوش دینا اب بند کریے ایسا میرا آگرہ وقت ہے کیونکہ چناؤ پرچار کے موڈ سے وہ آپ کو باہر نکلنا پڑے گا کیا جواب ہے آپ کے پاس کانگریس کو دوش دینے کی آدت سے باہر جائیے انوراک جی میرے مطر سنجے کو ویسے ہی سمجھ کم رہتی ہے پر آج تو انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کے سوچ میں کتنی سیمت ہے کہ کسی کی طبیعت ٹھیک نہ ہونے پہ بھی وہ ویانگ کریں بہت درباگیا کی بات ہے میں چاہوں گا کہ سنجے جی میں تھوڑی سمویتہ آئے تھوڑی سنس او دیسنسی بھی اجہ Ainrupa Famی جھبکی لگنا بیواری نہیں ہے بھقین ترجمت، کونگریس کو بھی اس کی خدمت جو چیسے کردے آپ کئی گھنٹے اگر پارلیمنٹ میں بھاسان سن رہے ہوتے ہیں ایک منٹ اگر کئی گھنٹے آپ پارلیمنٹ میں بھاسان سن رہے ہوتے ہیں تو ایک آت منٹ کے جھبکی لگ سکتی ہے لیکن بھارکی جنتہ پارٹی اتنا بیلو بیلٹ اٹیک کرتی ہے کہ اس مدے کو بھی انہیں ایک راجلیتک مددہ بنا کر کے اس طریقے سے کارکم چلایا چلیں بجٹ پلوٹ آئیے بجٹ پلوٹ آئیے بیوش گوہر کانگریس کا کہنا ہے کہ یو پی اے ٹو کے بجٹ کا ہی وستار ہے نریندر موڈی کی بھی اس میں کوئی چھاپ نہیں ہے بی جے پی کی کوئی چھاپ نہیں ہے سنگ کی کوئی چھاپ نہیں کیونکہ کانگریس کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے اگر ان کو سمجھ آتی کہ کتنے نئے عوام پروجیکٹس اس میں دیئے ہیں تو شاید ان کی اتنی دور دشا نہیں ہوتی کہ چوالے سیٹے رہ گئی ہیں لوگ سبا میں اب نئے عوام اس میں دیکھنے جائیں تو انہوں نے دس ہزار کروڑ روپے ویتہ منتری نے انٹرپنرشپ اور سٹارٹ اپس کے لئے دیئے ویلیج انٹرپنرشپ کو پروچھاہن دیا ٹیکس ٹیرررزم جو کانگریس کے راج میں ایک دم سیما سے بھی حد سے باہر ہو گیا تھا ٹیکس ٹیرررزم پہ نیانترن لائیا ایڈوانس رولنگ جو یہ صرف ویدوشیوں کو دیتے تھے وہ کیسے بھارت کے نوازی بھارت کی کمپنیز کو بھی ملے اس کے لئے نئے پرابدان لیے گئے ٹوریزم سکلڈ ڈیویلپنٹ منریگا جو چیزیں یہ لوگ کمپلیٹلی فیل ہوئے تھے منریگا میں یہ کھڑا کھڑا کھوڑتے تھے اور بھڑتے تھے ہم نے کہا ہے کہ منریگا اگر فوڈ فور ورک ہوگا یا ورک دیا جائے گا تو ایسیٹ کرییشن کے لئے خاص کر کے کھرشی شیطر کے ایسیٹ سکلڈ ڈیویلپنٹ انہوں نے پرامس کیا ہجار کروڑ دیا لیکن کھرچہ نہیں کیا دوسرے سال ہجار کروڑ دیا تو دو سو کروڑ ماتر کھرچہ کیا ہمارا یوجنا ایسا ہے کہ ہر ایک منترالے میں سے پیسہ اکٹا کر کے کم سے کم ایک کروڑ لوگوں تک سکلڈ ڈیویلپنٹ جائے دیش بر میں لوگ آتمن نربر بنے دیش بر میں نئی انفرسٹرکچر اور مینیفیکچرنگ کے پروگرامز ہوں جس سے لوگوں کو نوکریہ ملے ان کو ڈولز اور سرکار کے ٹکڑوں پہ نہ جینا پڑے وہ آتمن نربر کا نوکری کے برو سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے اس پرکار کی ایک ارث ویبستہ جو ان کے سکیموں پہ نہیں لیکن اچھی سسٹینیبل ڈیویلپنٹ پہ رہے جاتک جو ارث ویبستہ انہوں نے چھوڑی اس کا سوال ہے پانچ پردیشت نہیں ساڑھے چار پردیشت ہم نے ساڑھے آٹھ پردیشت چھوڑا تھا انہوں نے ہمیں ساڑھے چار پردیشت وکاس کی در چھوڑی ہے current account surplus ہم نے چھوڑا تھا 2.7% انہوں نے 5% دیش کے اوپر رین دیش کے اوپر اتنہ ساڑھے آٹھ نہیں تھا تو جرہا آنکڑے دیکھ لو آپ کو بھی تھوڑی ایکنومی سیکھنے کی آوشکتہ ہے بہت ایکسٹرنل اینڈ ڈومیسٹک وہ رین اتنا بھاری ہے اس کو ہمیں بکتان کرنا پڑے گا ڈبل ڈیجٹ انفلیشن انہوں نے چھوڑا ہے جبکہ ہم نے 3% انفلیشن چھوڑا تھا بیاج کی درد 10-11-12% ہم نے ان کو 6% چھوڑی تھی ان کے پاس کچھ اسٹریٹیسائز کرنے کو ملانے اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف پروجیکٹس کنٹینیو ہوئے ہیں سنجین اروپا پیوش گویل جی بہت بڑے جانکار ہیں ان کے پردھان منتری ویت منتری سب بہت بڑے بڑے جانکار ہیں پورے پرچار کے درمیان کہا کرتے تھے کہ ہماری سرکار آئے گی اور مہنگائی چلی جائے گی ہمارے پاس ایک ایک ایکشن پلان پورے بجٹ تک آج 40-42 دن 45 دن ہو گئے ان کو ستہ میں آئے آج تک مہنگائی نیانتری تنہی کر پائے ہم نے غلطی کی اس کی سجا جنتہ نے ہمیں دے دی آپ نے کہا کہ اچھے دن آئیں گے نہیں لیکن کوئی سمیہ سیما نہیں بتائی تھی موڈی سرکار کی طرف سے سنجین اروپا آپ کی طرح سو دن کا وقت نہیں دیا تھا بی جے پی سرکار نے نہیں ابھی نہیں سمیہ سیما تو بہت بات کی بات ہے ان نے کہا سرکار آئی اور مہنگائی گئی موڈی جی کا بھاسن یاد کرلو آپ موڈی جی کا بھاسن یاد کرو جاکہ دیکھو آپ نے بہت سنایا آپ لوگوں نے تو بہت لائف دکھایا تھا موڈی جی کا بھاسن ایک دوسری بات دوسری بہت پور بات یہ ہے ایک پر مجھے پوری بات کر لینے دیجئے کیونکہ پیوس پیوس گویل نے ایک منٹ پیوس گویل آپ نے بہت لمبا بھاسن دیا جب گئی تھی تب اتنا بڑا آرثی سنکٹ پوری دنیا میں نہیں تھا تیسری مہت پون بات یہ ہے بجٹ کے سارے کارکرم بجٹ کے سارے کارکرم آپ دیکھ لیجئے اس میں سارے کے سارے وہی کارکرم ہیں جو ہمارے جمعانے میں چلتے تھے لاغو ہوتے تھے سنجے نیروپم سنجے نیروپم بجٹ کے سارے کارکرم ہو کی نہیں ہم کے سارے کے چھاپ کے اگر بات کریں تو کچھ پوائنٹرز ہم سکرین پر بھی چلا رہے ہیں میں آپ سے پوچھوں گا کیا اس طرح کی کوئی یوجنا آپ نے چلائی تھی تیر تستلوں اور آدھیاتمی کندروں کے پنردھار کے لیے کچھ سو کروڑ روپے آونٹڈ کیے گئے ہیں پراجین مہتو کے شہروں کے وقاس کے لیے دو سو کروڑ روپے مطھرہ گیا امرت سر کانچی پورم بیلا کنی اور اجمیر کا وقاس پراتت مہت کی ایسے تمام لمبی فہرست ہے آپ نے کہا کہ یہ آپ ہی کے پچھلی سرکار کے بجٹ کا وستارن ہے کیا اس طرح کی یوجنائیں آپ کی تھی پچھلے بجٹ میں یہ دیکھئے یہ دیکھئے ری پیکیجنگ اس کو کہتے ہیں یہ ایکنومی کی بھاستان گیا کا وقاس اور ممبئی کا وقاس اور تیر تستلوں کا وقاس ہمارے جمعانے میں کبھی نہیں ہوا اور اس کے لیے جوہالال نہرو آہ تو پھر آپ کو اپنی چھاپ کیسے نکھ رہی ہے اس بجٹ پر انہوں نے سمارٹ سٹی ران دے دیا نہیں تو میں وہی تو بلنا ری پیکیجنگ ہے یہ سارے کارکم جمعانے سے چلتے آ رہے ہیں میں گنگا جی کی صفائی کے خلاف نہیں ہوں ہونا چاہیے بلکل گنگا ہماری ماں ہیں لیکن گنگا جی کے صفائی کے نام پہ گنگا جی سے کمائی کا کارکم ہوگا تو ہمیں اتراج ہوگا اور اس میں کوئی سنکا چھاپ نہیں تکرا یہ بھارتی جنتا بھارتی کا اپنا فیتور نکل کے آیا ہے پیوز کوئل ری پیکیجنگ گیرے 22000 کروڑ خرچ کے جنتا جنتا نے پورا دیکھ لیا 22000 کروڑ جو آپ نے گنگا میں خرچا اس کا ایک روپے کا کچھ کام نہیں دیکھتا ہے آپ ممبیل سے آتے ہیں مٹھی ریور میں آپ نے اتنا پیسہ خرچا کیا آپ نے مہاراستہ کی سرکار میں جو جس پرکار کا برشتہ چار کینڈر سرکار میں جس پرکار کا برشتہ چار کیا آپ تو رہتے ہیں کلابہ میں آپ کو معلوم نے مٹھی ندی کہا ہے مٹھی ندی کے بارے میں سنا دیا کسی نے آپ اس کے بارے میں اپنی رائے بنا لیتے ہیں کرپیا کر کے منطری بن گئے ہیں اب ایسی آپ یہ مت کہا کریے کہ پوری ایکانومی کو میں سب کیا گیا ہے پوری ایکانومی بہت اچھے دھنگ سے تھال میں سجا کے آپ کو ہماری سرکار میں دیا ہے ہاں آپ اس کو بہتر کریے آپ اگر آپ کے پاس سمجھ ہے تو اور جہاں تک کونسی سرکار کرج میں نہیں جب ستہ میں تھے تو کیا کوئی کرج نہیں تھا دیش کے اوپر نہیں کیا اور کونسی کیا بہتر جب ستہ میں تھے تو کیا دیش پر کرج نہیں تھا وہ ہم نے نہیں لیا تھا آپ کی جانکاری کے پیوش گویل کو بولنے تو دیجئے سنجھ نیروفم پیوش جی آپ بولیے جانتا نے بہت بری طریقے سے ہرائے نہیں پیوش جواب نہیں ہے ہم جمینی راجدیتی سے جڑے ہیں اس لئے ہماری پارٹی جیتی ہے انہوں نے جس پرکار سے سرکار چلائی اس سے پورا جانتا کو احساس ہو گیا کہ بھشت چار اور ارتوی وستہ کو بگاڑنے والی سرکار کی جمہداری پوری ان کے اوپر ان کے نترط پر رہی ہے جو چار ازار روپے کا رین جب ان کو سرکار ملی تھی پرتی بھکتی کے اوپر چار ازار روپے کا رین تھا انہوں نے چھوڑا 20,000 روپے کا رین اس کے جواب داری کس کی ہوگی ویدیشی رین جو ایک سو بلین ڈالر تھا انہوں نے ساڑھے پات سو بلین کر دیا اس کے جو بجٹ کی اچھی بات ہیں انہیں سویکار کرنے میں کیا جاتا ہے انوراج جی انوراج جی انوراج جی ایک منٹ سنیے میں گصہ نہیں ہو رہا ہوں میں جو پیوش گو سرکار جو جو نئے منتری بنے ہیں ان کا جو گمان اور گھمند ہو گیا ہے اس پر ترس کھا رہی گھمند بے بت رہی جو صحیح بولی جو غلط بولی ہمیں مانتا ہوں کہ ہماری سرکار کے جمانے میں مہنگائی بڑھ گئی تھی لوگوں کو تکلیف ہوئی تھی لیکن آپ اس بجٹ میں مہنگائی کیلئے کونسا سجاؤ ہوتے رہے ہیں سنگیل تکلیف مہنگائی بڑھنے سے زیادہ لوگوں کو اس بات سے ہوئی تھی کہ پردان منتری نے کہ سو دن میں مہنگائی کم کر دیں گے اور کی نہیں تھی موڈی سرکار نے کم سے کم کوئی سمائے سیمہ نہیں دی انہوں نے کہا ساف ان کے منتریوں نے کہ پانچ سو مہینے ابھی ایستیتی رہے گی اس کے مجھے سوال ایک ہی سوال بار بار ریپوٹ کرنا بڑھ بھئی اجرہ اوکی مانیور اوکی مانیور تھوڑا سن لیجی میری بات 2008 میں دنیا کی سب سے بڑی آرثک مندی آئی 2009 میں سرکار آئی 2009 سے سرکار کب تک روتے رہیں سرکار میں کوچھ کب تک روتے رہیں کیونکہ آپ اس سچائی کو سکار نہیں کر رہے اس مندی کے بہت اچھے ارث بیوستہ ڈاکٹر منموان سنگ نے دیئے اس کو کرپیہ کر سکار کرو اور اپنے نئے آئی دیش کو آگے لکھے جائیے ہم آپ تک مرتن کریں گے ہم کو دیش بہتر ہو اچھا آپ نے کہا آپ نے کہا آپ نے کہا ریٹو اسپیکٹیو ٹیکس بہت غلط ہے آپ نے کونسا واپس لے لیا جی آج کیا بجٹ میں ناؤنس ہوا کہ ریٹو اسپیکٹیو ٹیکس کے اوپر ویجار کرنے کے لئے کمیٹی بنائی جائے گی اور جو پہلے سے چل رہا ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ نے کالا دھر کی لئے کی مہنگائی کی پروگرام ہے جو کار کرم یو پی کے جمانے میں ہم نے لگائے جیسے ایپی ایم سکھ دیلنگ کیا ہم نے جمعہ کھوری کھلاب راجی سرکاروں کو چٹی آپ نیا کیا ہے جب آپ کی میوپک ویجن ہوگی تو آپ کو دکھے گا نہیں ہم نے آپ کو کنسسسٹنٹلی جنتہ کو بتایا مہنگائی کم کرنے کا ایک ماتر طریقہ سپلائی سائیڈ مینجمنٹ کا ہے آپ لوگ تو بیاج کی در بناتے رہے اور مہنگائی کو اور بڑھنے دیا ہم نے مہنگائی کم کرنے کا ایک ماتر تریقہ سپلائی سائیڈ مینجمنٹ کا ہے آپ لوگ تو بیاج کی در بناتے رہے اور مہنگائی کو اور بڑھنے دیا ہم نے سپلائی سائیڈ کو اس بجٹ میں ٹیکل کیا ہے انفرسٹرکچر بڑھے نوکریہ بڑھے کیک سٹارٹ کریں انویسمنٹ سائیکل کو نویش آئے بھارتی چلے میرے ساتھ پرباد جہا بھی ہے بی جے پی کے برش نیتہ پرباد جہا بھی پرباد جہا جی کانگریس کو کوئی ویجن نظر نہیں آتا بی جے پی کا اس بجٹ میں بلکہ تمام یوجناؤں پر ان کا کہنا ہے کہ یہ تو ہماری ہی سرکار کی یوجناؤں کی ری پیکیجنگ ہے سنجن کے پرباد رہے ہی ہیں تو ان کا سیو سینہ کا سبحاؤ نہیں گیا ہے وہ کانگریس میں آنے کے بعد بھی سیو سینہ کے سبحاؤ سے لاتھی لے کے بات کر رہے ہیں اس لیے گمبیرتہ سے بجٹ آئیے جو ہماری پارٹی ہے آم جنتہ نے بجٹ دیا ہے آم بجٹ پرستو کیا ہے اور اچھے تھے من مہن سینج جی کا بجٹ اچھا تھا یہ سب بات ہے سنج جی لیکن ان کو سمجھ سب کچھ اچھا تھا تو چناؤ مجھے سنگ کی چھاپ آئے گی اس پر آئے گی کبھی تو سنگ کی چھاپ آئے گی اور اس پر ہمیں گرو محسوس ہوگا چلے لیکن آپ نے سنبھاونا کو انکار نہیں کیا پیوز گویل جی بات جو کہی گئی ہے پہلی بار بھارت کا بجٹ دس سال میں آیا ہے انراغ دس سال میں پہلا بجٹ ہے جو سربانگین دور سے دیکھا گیا ہے جس میں کسمیر بھی ہے کیرل بھی ہے آندھ بھی ہے مہاراست بھی کسی چناوی فوکس پر نہیں کیا گیا ہے اور یہ ووٹ کی لالچ نہیں ہے مہنگائی کو کم کرنے والا بجٹ ہے آپ دیکھئے پرائیویٹ ڈینکوں کی بات کی گئی ہے اور پیوز جی بہت اچھا سمجھتے ہیں بھارت کو کس طرح کر دیا تھا چناو ہارنے کے بعد بھی یدی ہے میرے سنجین نرپم کو اگر یہ لگتا ہو کہ ان کا سرکار نے بہت اچھا کام کیا ہے تو مجھے کچھ مجھے گلتیاں کی اس کی سجا لوگوں نے دی اور آپ نے ان گلتیوں کو ایک آوٹ اوپ پروپورشن پلو اپ کر کے لوگوں کے سامنے رہے ٹھیک تو اس کی سزا بھی لوگ دیں گے اس کے لئے آپ کیوں پریشان ہیں اگر موضی سرکار غلطی کرے گی اور لوگوں سے کیے وعدے پورے نہیں کرے گی تو آپ کی سرکار کی ترہ اسے بھی خارج کر دیں گے لوگ انتظار تو کیجئے مانیور میں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے گلتیاں کی ان گلتیوں کو بڑھا چھڑھا کے لوگوں کے سامنے آپ نے پیس کیا لوگوں نے آپ کو موقع دیا لوگوں نے دیکھا موڈی بہت اچھی سرکار چلائیں گے آج جب بجٹ آتا ہے تو اس میں کچھ نیا دیکھتا ہی نہیں وہ ساری کی ساری پرانی سرکار کے کارکم دیکھتے ہیں ہم کو یاد دلانے کا حق نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا آپ ابھی بھی پرچار کے موڈ میں ہے میرا نمرتہ میری نمرتہ پروت آپ سے بنتی ہے پراباد جی کہ ہماری یوجناؤں کا اگر وستار کریں گے تو ہماری آپ اپتی جائز ہے دیکھیں ان کی کوئی یوجنہ نہیں ہے اچھی یوجنہ کو چاہے کانگریس کی ہو چاہے جنت دلیو کی ہو کسی کی بھی بجڑ میں رکھا گیا ہے اس میں کچھ خراب تھی تو اس کو ٹھیک کرنے کی چھیک ہے بہت دھنیوات کرنا چاہیں گے بہت اچھے نوٹ پر آپ یہ بات چھوڑ رہے ہیں کہ اگر